اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعِ صَدَقَ اللَّهُ لَلَعَزِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهُ اعوذ باللہ السمیلِ علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه اعوذ بکلمات اللہ التامة من كل شیطان وحامة ومن كل عین نامة اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب عوذ بك من حمزات الشیاطین وعوذ بك رب انجح درون فاللہ خیر حافظون وهو ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ قَدَرُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَهُ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ رِسْبَيْتِرْ وِيوبرز وَلِسْنَرِزَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الزخرف جس کا مطلب ہے اورلمنٹس آف گولڈ چپٹر فاری تری ورس نمبر سکسٹی ون وَإِنَّهُ لِعِلْمُ لِسَّاعَ اور وہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی نشانی ہے آج کا تساوپک ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ کیوں آئیں گے ان کا مقصد کیا دوبارہ آنے کا اور صرف وہ ہی کیوں آئیں گے یہ سارے جو اشکال ہیں questions ہیں یہ سارے انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا Christians point of view سے بھی اور Islamic point of view سے بھی اور تھوڑا اگر مجھے موقع ملا تو Judaism Jews کے بھی point of view سے بتا ہوں گا جس کے ہاں وہ مسیح الدجال کہتے ہیں The Antichrist بہرحال وہ بھی موضوع نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی کوئی روشنی ڈالوں اب سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی نے کیوں آنا ہے یہ عذاب ہے اللہ پاک کا بنی اسرائیل پر یہ وہ عذاب ہے جو رسپائٹ ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے محلت دی جا رہی ہے اور پھر لغام کھنچی جائے گی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الانعام میں چپٹر سکس ورس فورٹی فو فورٹی فائیو اگر کوئی قوم ہماری بات نہیں سنتی تو پھر ہم اس کے لاس رمننٹ بھی اسے کٹ لیتے ہیں یہ اصل میں تو رمننٹ بھی کٹ آف والی بات ہو رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ عذاب جو ہے رسولوں کی طرف سے جب قوم پر آتا ہے تو پھر وہ کلی ہوتا ہے جب بھی اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا اور اس کی قوم نے کلی طور پر انکار کیا اللہ نے اس کے پر عذاب ایسا ڈالا کہ وہ قومی غائب آد کی قوم سموت کی قوم وغیرہ وغیرہ اور بھی بڑی قومیں ہیں پاسٹ کے اندر قرآن کہتا ہے ان کی سر سراہت بھی سنی تم نے تو یہ ساری قوموں پر عذاب آتا رہا وقت کے وقت بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بنی اسرائیل تو وہ قوم تھی جن کے تو پولیکٹیکل معاملات بھی انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوتے تھے تنی نہجار قوم ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام فرمایا You stiff neck people You are stiff neck people since I liberated you from pharaoh's bondage عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا Oh Jews curse on you You white sepulchers You evil and adulterous generation You brutes You snakes The blood of the prophets will be upon your shoulders on the day of judgment You kill righteous prophets from able to zakariah the son of bachariah یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں فتوے بنی اسرائیل قوم کے اوپر نہ ہجار قوم پر تو یہی تو بات ہے اللہ پاک کے ہی تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چُرا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تینعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ بنی اسرائیل وہ فیورز یاد کرو جو ہم نے تمہارے پر بسٹوٹ کیے تھے اور تمہیں ہم نے ایک اچھا افضل قوم بنا کے رکھا تھا ایک عالی درجہ دیا تھا لیکن تم نے وہ چانس سارا گواہ دیا اب سمجھیں بات ہو عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت یہ میرا قیاس ہے اور یہ اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے اور حدیث ہے لیکن میرا اپنا اپنی ایک قیفیات ہے کہ قیامت آئی نہیں سکتی کہ اللہ کے نام کے اتنی بڑی اتنا بڑا اللہ کے نام کے اوپر گالی دی گئی وَقَالُ اُتَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اور یہ کہتا ہے رحمان کا ولد ہے یہ با یاد رکھئے گا ولد اور ابن میں فرق ہے بنی اسرائیل کو ہمارے بیٹے کہتے ہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یہ بیٹا جو ہے یہ میٹا فوریکل سنس ہے لیکن جب سورہ بنی اسرائیل سوری جب سورہ مریم میں سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے جب غصہ دکھایا ہے سورہ مریم کے اندر چپٹر نائنٹین ورس ایٹی ایٹ میں وَقَالُ اُتَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا کہ یہ رحمان کو کہتے ہیں کہ اس کا ولد ہے یہ ولد فرق ہے ولد کہتے ہیں کہ پیڈگری کہ کسی نے کسی کو سائرڈ کیا ہو سائرڈ مطلب پیدا کیا گیا ہو بیگٹ کیا ہو اللہ کہتے ہیں کہ کیسی گھڑیا بات کرتے ہو تو تقادُ السماواتُ یَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ اگرِ آسمان سمجھ جائے تو یہ پھٹ جائے وَتَنْشَقْفُ الْأَرْضُ اگرِ زمین کو پتا چل جائے اس کے ٹکڑے ہو جائے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور تم کہتے ہو اور یہ جو پہاڑا یہ پھٹ جائے اور تم کہتے ہو کیا اَنْدَعُوا لِلْرِحْمَانِ وَلَدًا اور تم کتنے آرام سے کہتے ہو رحمان کا ولد ہے جنبہ ولد اس کا بیٹا ہے اتنی سخت وعید ہے قرآن مجید میں تو قیامت آئی گی نہیں جب تک یہ کریکشن نہ ہو جائے اس دنیا کے اندر کسی نبی کوئی کتاریخ اٹھا لیں کہیں آپ نے نہیں یہ پڑا ہوگا کسی قوم نے اتنی ناحجار قوم ہے جس نے اللہ کے رسول یا اللہ کے بندے کو کہہ دیا تو اس کا جنبہ بیٹا استغراللہ چلو بیٹے جب سمجھے جاتے تھے چلو گاڈ انکارنیشن سمجھی جاتی تھی ری انکارنیشن سمجھی جاتی تھی کہ گاڈ اس کے اندر اس کے اندر چلا گیا لیکن یہ بات کسی نے تاریخ میں نہیں کیا خدا کا جنبہ بیٹا بکٹن تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کہیں گے وہ بدبختو سنو یہ سورة المائدہ کی آیت ایک سو سولہ ایک سو ستارہ میں ہے جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تھا تو میں ذمہ دار نہیں تھا اس قوم کے اوپر یہ کیا کرتی پھرتی تُو رحیم و رحمان ہے اللہ نے کہا تُو نے کبھی کہا عیسیٰ اپنے وقت میں تیری مانے کہ تم خدا اور تمہاری ماں جو ہے وہ گوڈس ہے تو میں نے کہا یا اللہ ایسی حرکز میں نے کوئی بات نہیں کیا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تُو جان لیتا تُو رحیم و رحمان ہے تو یہ اللہ آپ تو جانتے ہیں ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کہی تھی انہوں نے گھڑی بات بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے یہودیوں کے ہاتھوں سے گھڑ کے یہ بات کہ عیسیٰ کی پوجہ کرو جب کہے گی عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل کے آپ اٹھا لیں حرف بے حرف پڑھ لیں ریڈ لیٹر بائبل اٹھا لیں عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا ان اللہ فعبدنی کہ میں اللہ ہوں میں رب ہوں میری عبادت کرو کرشن بولتے ہیں یہی آپ ہے آپ ہمینے قرآن میں دکھائیں کہ میں گوڈ آئیم گوڈ انہم ہرشب می یہ قرآن میں سورت آہا میں اللہ پرفاق فرماتے ہیں ایک زیک ان اللہ فعبدنی واللہ ہوں اور میری عبادت کرو آپ دکھائیں عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں کہیں ایک جگہ بھی انہوں نے کہا ہو ان اللہ کہ میں رب ہوں فعبدنی میری عبادت کرو وہ تو کہتے ہیں ورشیم ونز ہائے گوڈ وچھ آٹن دی ہیونس میسیو 23.9 ایک کھول نو مین یور فادر اون تس ارث ایک کھولی ون یور فادر which art in the heaven I glorified thee that thou art the only true God and Jesus Christ whom thou has sent John 17 verse number 3 to one verse پڑے my father is greater than I I can or myself do nothing وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا as I hear I judge and my judgment is righteous even so the father has sent me so I shall speak I shall عیسیٰ علیہ السلام تو ہی کہتے ہیں میں تو اپنے آپ بھی کچھ نہیں بولتا تو یہی تو نبی کی خصوصیت ہوتی ہے تو یہی بات سمجھیں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کس کے لئے آئیں گے ان لوگ کے لئے اور جو وہ دجال جو جہودیوں کا جو دوسری طرف دجال ہے انٹائی فورس جو دعوے کرتا تھا کہ جیس نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو حلاق کر دیا بنی اسرائیل نے کہا یہودیوں نے بوست کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تو اللہ پاک نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّعَ لَهُمْ کہ تمہیں ایسا لگا تم نے ایسا کیا تو اللہ پاک وہ بات پوری کریں گے کیونکہ یہودیوں نے اپنے نسدی عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا ہے کہ they will be standing on the day of resurrection in the dock for the trial not for the attempt murder but for the murder ہمارے نزدیک وہ attempt murder تھا کہ جی انہوں نے کوشش کی قتل نہیں ہو لیکن ان کے ہاں تو یہ مانتے ہیں نا نیت کی تو سزا ملے گی نا ان کے ہاں تو یہی بات ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا بن پندیرہ تھا وہ رومی سول جانن عوض باللہ مریم علیہ السلام کا ریپ کیا اور وہ آگے سے پیدا یہ ان کی بک بک ہے یہودیوں کی اور یہ کرشن ہے بجائے ان کے کہ وہ ان کے تم لوگ ان کے اوپر اٹیک کرو جو تمہارے ہی کے ہولی پرسنیلیٹیز کو کیری کیچر کرتے ہیں اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو جو قرآن کہتا ہے وجیحن فی الدنیا عیسیٰ ابن مریم کو وجیحن فی الدنیا وَلَا خِرَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْمُقَرْرَوِينَ شرم کرو تھوڑی یہ جو کرشن ہے جو نبی پہ آنکھ اٹھاتے ہیں اب بات کرتے ہیں شرم کرو تمہارا مو نہیں ہے بات کرنے کا رسول اللہ کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں قرآن کے ذریعے پوری دو بلیئر مسلمانوں کو بتایا ون پائنٹ ایٹ بلیئر مسلمانوں کو بتایا کہ وہ جو جیزیس کرائیسٹ ہے وہ میریکلیسلی بورنڈ ہوئے ویداؤٹ ریلی میل انٹروینشن شیم آن یو نہیں کہ یہ بات اگر نبی نے نہ پتائی ہوتی تو دو بلیئر مسلمان آج تمہارے خلاف بھی ہوتا اور پوری دنیا یہودی بھی تمہارے خلاف ہوتی شکر ادا کرو شکر ادا کرو کہ جو آخری روح آئی ہے جو عیسی ابن مریم نے کہا تھا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی قسم کا بائبل میں کیا عیسی علیہ السلام خدا ہے یا رب ہے اپنی باتیں بند کرو اپنی کہانیاں بند کرو دکھاؤ بائبل میں باتیں مت کرو چونکہ چنانچہ مت کرو جنگل میں مور نہ چک کس نے دیکھا مت کرو یہ ایمان کے مسئلے ہیں یہ آخرت کے مسئلے ہیں یہ سلویشن کی بات ہے زندہ خداون زندہ خداون کی رٹ لگائے رکھتے ہو خدا کبھی زندہ ہو سکتا یہ کیا بات ہے زندہ خداون خدا ہوتا ہی زندہ ہے یہی تو بات ہم بتا رہے ہیں تمہوں کہتے ہیں جی خداون زندہ خدا what do you mean by زندہ خدا خدا الحی ہے وہ ہوتا ہی زندہ ہے مر کے زندہ ہونا خدا کی صفات نہیں ہوتی یا صفت نہیں ہوتی بھائی جب تم نے خدا کو مار دیا spiritually یا bodily یا کسی بھی form میں اس کی صفات یا اس کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ dead یا die ہو جائے یہ مرنا مرانا یہ انسانی فطرت ہے جو مات جو ختم ہے جو فانی ہے رب جو ہے وہ فانی نہیں ہوتا اس نے نہیں ختم ہونا کبھی بھی وہ ختم ہو گیا وہ رب نہیں ہے انسان یہ creation ہے creation x material creation creation x nihilo یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے جب وہ بنا دی تو وہ رب نہیں ہو سکتا god cannot create another god god cannot create another god who is from the beginning it doesn't make sense and god cannot be three gods اگر تین خدا ہیں تو کس کی بات سنی جائے گی قرآن مللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو پھر پوری کائنات ہی نہ بنتی وہ کہتا ہے ایسے بنا وہ کہتا ہے ایسے بنا اکل کو ہاتھ لگاؤ پھر کہتے ہو جب in his image ہے تو آج کا بادشاہ جو ہے وہ تو دو کرسی میں کبھی آپ دنیا میں دو کرسی پہ ایک کرسی پہ دو بادشاہ بیٹھے تو خود کہتا ہے گاؤڈ نے تو ہمیں اپنی image سے بنایا تو پھر گاؤڈ کیسے دو بادشاہ اپنی کرسی پہ بٹھا لے گا عرش پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے لئے آئیں گے جو پھر اس دن اختلاف کرے گا قتل ہوگا ان کی تلوار سے وہ تلوار جو بک آف ریولیشن میں جو بھی وہ مصنف تھا اس نے ذکر کیا کہ پھر آخر زیسٹنس بھی ضروری ہے اہمسہ بھی ضروری ہے تلوار بھی ضروری ہے تو یہ بات یاد رکھئے تو انہوں نے اس لئے آنا ہے اور انہوں نے ہی کیوں آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا یاد رکھئے گا نبی قتل ہو سکتے ہیں قوم سے نبیوں کا قتل ہو سکتا رسول نہیں قتل ہوتا رسول کو جب بھی کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی رب نے حفاظت کی عیسی علیہ السلام کو قتل کی کوشش کی اللہ نے بچا لیا اور پھر رسول پہ جو مارے گا اس کی قوم پہ عذاب دیائے گا اللہ نے ہر رسول بھیجنے والی قوم کو ختم کیا جب بات نہیں مانی آدھ تھی سموت تھی لیکن عیسی علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے قتل کی اللہ نے یہ معاملہ سارا رسپائٹ کر دیا محلک اب جب عذاب آئے گا الملحمت العزمہ کے بعد جو سارا جب عیسی علیہ السلام نے مریم آئیں گے تو جو جنگ ہوگی اس میں بھی یہ جو چوز ہیں یہ بالکل ڈیسیمٹ ہو جائیں گے یہ وہ عذاب فلفلمنٹ ہوگی وہی عذاب کی جو ان کا پینڈنگ چل رہا ہے آج سے دو ہزار سال پہلے کی بات یہ دو تھاوزن نائنٹین ڈیئر سو کال اس ویسے عیسی علیہ السلام ہی آئیں گے اور وہ کیوں آئیں گے کس طرح آئیں گے وہ کیا ہوں گے ان کا کیا ٹائٹل ہوگا یہ بھی میں کلیر کر دوں عیسی علیہ السلام آئیں گے اور وہ رسول ہی ہوں گے وہ نبی ہی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے امتی بن کر آئیں گے نئی رسالت اور نبوت لے کر نہیں آئیں گے لیکن ان کا ٹائٹل نہیں چھنا جا سکتا رسول کو اللہ نے ایک شخص تو رسول بنایا اس کا ٹائٹل رسول ہی رہے گا آخر قیامت تک پوری عمر جب تک اس کا عمر زندہ ہے وہ رسول ہے اللہ کا اس کی روح بدل نہیں سکتی یہ کوئی ہم گریکس میتھولوجی نہیں پڑھ رہے کہ ایک روح ایک شخص تھا وہ پچھلے جنہ میں نبی بن کر آیا تو دوسرے جنہ میں وہ کوئی اور بن کر آ گیا ٹائٹل نہیں بدلا جائے گا ان کا مشن بدلا جائے گا تو یہ بات بھی یاد رکھئے گا اور یہ جو قادیانی بڑے بھونگتے ہیں بکواس کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے کوئی نئے رسول نہیں ہے وہ قبل المحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی رسول یا نبی آ جائے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آنچ نہیں آتی یہی تو سارا دھوکہ ہے یہی تو سارے پینکتے ہیں جو یہ پھینکتے ہیں ہمارے آگے تم تو کہتے ہو رسول اللہ آخری نبی تو عیسیٰ ابن مریم کیسے گا اوہ بھائی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ سے پہلے کی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرات کے وقت نبی سارے انبیاء جو دھنے نماز پڑی تھی تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی نبوت آخری ختم ہو گئی کیونکہ سارے نبی واپس آگئے سارے نبی آجائیں جو نبی آجائیں نبی پاک سے پہلے نبی کی آخری نبوت کو آنچ نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس قلعے کا حصہ ہے نبی نے فرمایا کہ آنا محمد آنا احمد لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگر ذرا بھی امکان ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتا تو بتائیں بھی رب نبی آپ آجائے سلام کا یہ قول ہے نبی نے فرمایا جیسے گھر ہے اس کے اندر آخری اینٹ ہے وہ اینٹ میں لگ گئی اب اس گھر کی باقی بقیہ اینٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا نبی آپ آسی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نیا رسول نئی کتاب نئی نبوت کسی قسم کا نبی کسی قسم کا دعویٰ کرنے والا کہ مجھے رب بات کرتا ہے مجھے یہ وحی دیتا ہے اس کو سیدھا منٹل ہاسپٹل میں ڈال دو اس کو دو درے مارو وہ دو منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا یہ جو بڑے آج کل پی پی آتے پیدنا پید کے شوربے مو ٹھاکے کہتے ہیں میں نبی ہوں میں رسول ہوں ایک درہ ان کو عمر ابن الخطاب کا پڑیا ہے ایک درہ جس طرح اس کو پڑا تھا مجھے ایک شخص ہے جو متشابیات آیات کی کھوج لگاتا تھا تو حضرت عمر نے اس کو جب نئے تازے بانس کی سوٹیاں ماری تھی ٹھیک ہو کہتا ہے کہتا ہے نہیں جی ساری آیات ہی محکمات ہیں متشابیات ہیں میں پاغل تھا بس دو درے پڑیں گے یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے یہ لوگ اس طرح کے جو ہوتے ہیں بینٹرے پھینکنے والے ہیں مارکٹ کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا ٹائٹل رسول کیونکہ اگر وہ عام شخص ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ میں مسلمانوں تم لوگ کی اس قفیت کا اندازہ لگاتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ تم لوگ کی وہ قفیت کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوگا تو ہماری قفیت کیسے بنے گی ایسے ہی بنے گی نا جب ہمیں پتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عام شخص ہو تو پھر کیا آپ کی قفیت ہوگی امام مہدی بھی تو آئیں گے کیا ان کے وقت ہماری یہ قفیت ہوگی کیا نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے وقت تمہاری قفیت کیسی ہوں گی نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص فرمایا کیونکہ وہ رسول ہے اللہ کے وہ نبی ہے مزاق نہیں ہے تو اس لئے وہ دوبارہ آئیں گے سننے پھر سے میری بات وہ دوبارہ آئیں گے کن کو یہ وہ جو دجال ہے اس کا قتل کرنے اور دنیا کو بتانے کہ میں ہی مسیح تھا اور دوسرا کرشن کو بتانے یہ کروس توڑیں گے ان کا خنزیر کٹیں گے ان کی صلیب توڑیں گے حدیث کے مطابق نبی کی اور پھر کرشنز کو بھی ریالائز ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ رب نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے ہم سے غلطی ہو گئی تو یہ ساری صلاحات کرنے وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے طبعی بیماری کے ساتھ سبحان اللہ اللہ یہ بتائیں گے دیکھو جو خود علاج کرتا تھا وہ بھی آج فوت ہوا ویسے ہی اس کی اپنے مریکل جو ان کا تھا معجزہ اللہ کی طرف سے آج وہ معجزہ کام نہیں آئے گا صرف بتانے کے لئے کہ قبرائی اللہ کی ہے رب صرف رب ہے بس اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ اگر میں ارادہ کر دوں تو میں حلاک کر دوں عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام شہی کو دنیا میں تو کس کے پاس اتنی سی بھی طاقت ہے کہ مجھے آکے پکڑ لیں یہ مائدہ کی آیت ہے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے مدینہ میں جہاں ان کے آج بھی قبر خالی ہے تو یہ عیسیٰ علیہ وسلم کہانے کا مقصد ہے اور وہ رسول ہوں گے ان کا ٹائٹل نہیں چھینا جا سکتا اور وہ رسول ہی کہلائیں گے ان کو رسول عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا لیکن ان کی کوئی شریعت پر فالو نہیں ہوگا وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے وہ شریعت جو ہوگی وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے اور وہ جو بھی بات کہیں گے ظاہرہ وہ تو پھر سب سے بڑے عالم ہوں گے اس دور کے ان سے بڑی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی ان کی خاک یا ان کے جو پیروں سے جو خاک اڑتی ہے وہ خاک اڑنے والی کہ جو آخری ذرہ جو ہے نا بھائی وہ بھی ہم اس کے بھی لائک نہیں ہے ہماری حصیت وہ بھی نہیں ہے تو بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ یہ سارے حقائق ہے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئے نبی نہیں ہوں گے فلسفہ ہے کہ کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی پچھلے نبی تو آئے تھے انہوں نے نمازیں بھی پڑی تھی رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کو پورا میراج کا جو ہے بیت المقدس سے لے کے پورا سفر جو ہے آپ پڑھیں اس کے تفسیر پڑھیں ایسی کوئی بات نہیں یہ سب دھوکہ اور پینتریں ہیں یہ مرزا غلام احمد خنزیر کتوں کے ان سب کے یہ پینتریں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر مارا اسلام بالکل ویوڈ اور کلیر ہے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد ایسی ابن مریم آئیں گے کیونکہ وہ رسول نے ہی فرما دیا اور ان کا پرپس ہوگا پٹیکلر پرپس کے لئے وہ آئیں گے وہ پرپس فلفل کریں گے اور وہ پھر فوت ہو دیں گے اور بات رہی کہ وہ ہی کیوں آئیں گے وہ میں نے بتا دیا کیونکہ رسول کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کا انکار کیا جائے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ پر سنت پوری کرے گا کہ بتائے گا دیکھو رسول کا انکار کرنے والے کا انجام موت رسپائٹ نہیں دیا جائے گا جھوٹ پر قیامت نہیں ہوگی کھڑی میں یہ بات آپ کو پتا دوں جھوٹ پر قیامت کھڑی نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں جھوٹ بولا گیا اور رب کے بارے میں اور اللہ اس کی کریکشن نہ کرے اور قیامت کھڑی کر دے ہر چیز کی محلت وہ رب دے گا وہ اتنا رحیم اور رحمان ہے ہر چیز کی محلت دے کے وہ قیامت کھڑی کرے گا میرا بیٹا کہتے ہو آؤ ذرا میدان میں آپ پتاؤ کون کس کا بیٹا ہے رب کو کیا ضرورت ہے بیٹا کی یا بیٹے کی بارال یہ ساری بات تھی جو میں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کے بارے میں پتائی کہ وہ ہی کیوں آئیں گے اور ان کا جو ہے اسلام میں سٹیچر کیا ہے اور ان کی ویلیو کیا ہے اور یہ جو مرزا غلام احمد ہیں یہ جو بریٹش کے پودے ہیں سارے یعنی سب کے جو پودے ہیں یہ وہیں پکٹ جاتے ہیں ایک سورت کے آیت کے اوپر سورت النساء کی آیت نمبر 159 کہ عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام احلل کتاب ان پر ایمان لی آئی گی بس یہ بات واضح ہے اگر عیسی علیہ السلام فوت ہوگئے ان کے نزدیک تو پھر عیسی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں تو پھر بنی اسرائیل ان پر ایمان لی لے کر آئی تو یہ بات جھوٹی ہے یہ قذب ہے یہ قذاب ہے مرزا غلام احمد ایک بہت بڑا قذاب ہے اس کے پر اللہ کی بے شمار لانتے ہیں اور ان سے آپ بالکل ان کے کھل کے ان کے مو پر لانتے دیا کریں وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی